دوستو دنیا میں بہت سی ایسی رہسے میں چیزیں اور گھٹنائیں ہیں جو آج تک ایک مشٹری بنی ہوئی ہے جیسے کہ شراؤڈ آف ٹورین پہ آخر جیسس کرائیس کی ڈیٹ بوڈی کے نشان کیسے آئے اور کیا تتنخام ان کا خنجر انترکشے آیا تھا کیوں اس نے بیگیانکو کو ایک سو سال تک یہ ماننے میں مجبور کر دیا کہ یہ خنجر اس دنیا کا ہے ہی نہیں اور سوڈر فیملی کے بچے آخر رہسے میں طریقے سے کیسے غائب ہو گئے کیا پولک کے سسٹرز کا سچ میں پنر جنم ہوا تھا آخر جوڈیک کلر کون تھا اور کیوں اس کوڈ کو آج تک کوئی بھی ڈی کوڈ نہیں کر پایا ہے ایسے کچھ مشٹریز آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں دوستو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر سکس کیا پولک سسٹرز پنر جنم کو سچ ثابت کرتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے سکتا ہے اگر آپ ڈاؤٹ میں ہیں تو آج ہم آپ کو ایسی بہنوں کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو اس بات کو سچ ثابت کرنے کی پوسیبلیٹیز بڑھا دے گی کی پنر جنم ہوتا ہے دوستو میں 1957 میں چرچ جاتے وقت ایک کار ایکسیڈنٹ میں تین بچوں کی موت ہو جاتی ہے جس میں سے ایک نو سال کا لڑکا تھا اور یعرہ سال کی دو سگی بہنیں اپنے بچوں کی موت سے پولک فیملی پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے لیکن اس گھٹنا کے تین سال بعد پولک فیملی میں ہی دو جڑوا لڑکیوں کا جنم ہوا پولک فیملی اپنی بچوں کا ایکسیڈنٹ میں کھونے کے بعد ان لڑکیوں کے جنم سے بہت خوش تھی لیکن جب یہ لڑکیاں چار سال کی ہوئی تو وہ اپنی چار پانچ سال پرانے باتیں یاد کرنے لگی جو پولک فیملی کی ان دو مری ہوئی بیٹیوں کو پتا تھی وہ اس سکول کی باتیں کر رہی تھی جہاں وہ کبھی گئی ہی نہیں تھی لیکن جس میں ان کی مری ہوئی بیٹیاں جایا کرتی تھی اس کے علاوہ ان دونوں جڑوا بہنوں کو کار اور روڈ سے بہت ڈر لگتا تھا جب پولک فیملی نے ان لڑکیوں کو اپنی مری ہوئی بیٹیوں کے کھلونے دیے تو وہ جڑوا بہنیں ان کھلونوں سے ٹھیک ویسے ہی کھیل رہی تھی جیسے ان کی مری ہوئی بیٹیاں کھیلا کرتی تھی اور یہ شک یقین میں تب بدلہ جب ان کی ایک بیٹی نے اپنی دوسری بہن کے گود میں سر رکھا ہوا تھا اور دوسری بہن بول رہی تھی کہ دیکھو تمہاری آنکھ سے کون آ رہا ہے اور یہی تمہارا کار سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد پولک فیملی کو بھروسہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کی مری ہوئی بیٹیاں ہی ہیں جن کا پنر جنم ہوا ہے پنر جنم کی یہ گھٹنا واقعی کسی میسٹری سے کم نہیں ہے کیونکہ ان لڑکیوں کا جنم اسی گھر اور انہی ماتا پتا سے ہوا تھا لیکن دوستو میرے حساب سے یہ ایک اتفاقی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے بسے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیں نمبر فائب دوستو شراؤڈ آف ٹیورین ایک چودہ فٹ لمبا لینین کا کپڑا ہے لیکن اس کپڑے میں کچھ خاص ہے جو آج بھی ایک مشٹری بنا ہوا ہے دراصل اس چودہ فٹ لمبے کپڑے پر ایک آدمی کا پرنٹ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرنٹ جیسوس کرائیسٹ یعنی جیسے یوسو مسیح کی ڈیتھ سے پہلے ان کے شریر پر لگے ہوئے تھے یہ کہا جاتا ہے کہ جب یوسو مسیح کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہیں اسی کپڑے میں لگایا گیا تو انہیں اسی کپڑے میں لپیٹا گیا تھا تب ہی سے یہ نشان اس کپڑے پر موجود ہے اس کپڑے کو پہلی بار تیرہ سو چوون میں ایک مشہور یودہ جب فرائد آچینی کے پاس دیکھا گیا تھا جس کے بعد اس کپڑے کو پندرہ سو اٹھتر میں تیورنگ کے کیتھیڈرل چرچ میں رکھا گیا تھا اور تب ہی سے اسے شراؤڈ آف تیورنگ کہتے ہیں ویسے اس کپڑے کو لے کر بہت سی کہانیاں ہیں جس میں اسے ایک یہ ہے کہ جب رومانس نے جیسس کو کروسیفیکیشن کیا تھا کہ جب جیسس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی باڈی کو ایک لینین کے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا گیا تھا لیکن اس گھٹنا کے سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ جیسس کو دفنانے کے تین دن بات جب مگویرے کا نیرکشن کیا گیا تو ان کی باڈی وہاں نہیں تھی وہاں پر وہاں صرف لینین کا کپڑا موجود تھا جس میں جیسس کو لپیٹا گیا تھا اس بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ شراؤڈ آف تیورین وہی لینین کا کپڑا ہے جس میں جیسس کو لپیٹا گیا تھا اب تک اس کپڑے کی بہت سی ریسرچ کی جا چکی ہے ریسرچ میں پتا چلا ہے کہ اس کپڑے پر کچھ لیٹن اور گریگ بھاسا کے ورس لکھے ہوئے تھے جس سے یہ پکا ہو گیا تھا کہ یہ کپڑا دو ہزار سال پرانا ہے لیکن جب اس کپڑے کی کاربن ڈیٹنگ چیک کی گئی تو پتا چلا کہ یہ کپڑا بارہ سو یا تیرہ سو اسوی کا ہے جس سے اس کپڑے کا جیسس سے کوئی بھی ریلیشن نہیں بن پا رہا تھا اور تب ہی سے یہ شراؤڈ آف تیورین ایک میشٹری بنا ہوا ہے نمبر فور آخر سوڈر چلڈرن کہا ہے سوڈر فیملی کی میشٹری 1945 میں کرسمس سے پہلے کی رات کو شروع ہوئی تھی سوڈر فیملی یونائیٹڈ سٹیٹس کے ویسٹ ورجینیا میں ایک چھوٹے سے ٹاؤن فیٹ ویل میں رہا کرتی تھی اس فیملی میں جارج سوڈر اور جینی سوڈر اپنے دس بچوں کے ساتھ رہتے تھے جب سوڈر فیملی کو گھر میں آگ لگنے کا حساس ہوا تو وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے باہر بھاگیں جارج نے باہر دیکھا کہ ان کے پانچ بچے ابھی بھی باہر نہیں آئے ہیں وہیں گھر کو پوری طرح سے آگ کی لپیٹوں نے گھیر لیا تھا جارج نے بچوں کو بچانے کے لیے سیڑھی ڈھونڈی لیکن اس وقت سیڑھی غائب تھی اور انہیں وہ نہیں ملی جارج نے سوچا کہ اپنے ٹرکس کے اوپر چڑھ کر اپنے بچوں کو کھڑکی سے بچا لوں لیکن اس وقت ان کا ایک بھی ٹریک سٹارٹ نہیں ہوا اور تو اور جب جارج نے آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈھونڈا تو سارا پانی انہیں برخ پہ جمع ہوا ملا جب جارج کے پڑسوں نے فائر بریگرڈ کو کال کر کے بلانے کی کوشش کی تو کسی کا بھی فون کام نہیں کر رہا تھا آخر کار گھر ایسے ہی صبح تک جلتا رہا پچیس دسمبر کی صبح جب پولیس سوڈر فیملی کے گھر پہنچی تو وہاں جارج کے پانچ بچے یا ان کی بوڈیز اور لاش نہیں تھی پولیس نے اپنی انویسٹگیشن میں پایا کہ اس ایریا کی سوی ٹیلیپون لائنز کٹی ہوئی تھی جینی یعنی بچوں کی ماں سے پوستاس کرنے پر پتا چلا کہ رات کو آگ لگنے سے ٹھیک ایک گھنٹے پہلے کسی نے ان کے گھر پر فون کیا تھا لیکن جینی نے اس وقت ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیا تھا اور انویسٹگیشن ہونے پر پتا چلا کہ ایک انجان آدمی کو بہت دنوں سے جارج کے گھر کے باہر دیکھا جا رہا تھا لیکن اس آدمی اور سوڈر فیملی کے بچوں کا آج تک کچھ پتا نہیں چلا سوڈر فیملی نے اپنے بچوں کو ڈھوڑنے کے لیے ہر کوششیں کی لیکن وہ ہمیشہ ناکامیہ بھی ہوئے پتا نہیں آخر وہاں بچے کہاں غائب ہو گئے تھے اور کیا اس انجان آدمی کا اس سے کچھ لینا دینا بھی تھا یا وہاں صرف ایک کوئنسٹیڈنس تھا یہ آج بھی ایک مشٹری ہے نمبر تری دوستو تتنکامون فارونس انسینٹ ایجٹ کے راجاؤں کو کہا جاتا تھا اور تتنکامون فارونس ڈائنسٹی کا آخری راجہ تھا جسے کنگ ٹوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تتنکامون کی ممی پہلی بار 1922 میں ایجیپ نے ملی تھی تتنکامون کی ممی اصل میں تین تابوتوں کے اندر دفن تھی اور جب تتنکامون کی ممی کو کھولا گیا تو اس کے گلے میں ایک تابیز پہنا ہوا تھا اور ان کی پوری ممی سونے سے بنے ہوئے گہنوں سے ڈھکی ہوئی تھی ساتھ ہی اس کی ممی کے ساتھ دو کھنجر بھی ملے تھے جسے پہلی بار دیکھنے میں لگا کہ ان میں سے ایک کھنجر لوہے کا تھا اور دوسرا کھنجر سونے کا تھا لیکن کہانی بالکل الگ تھی کیونکہ پچھلی ہوئی کچھ ریسرز کی ایمیجز سے پتا چلا کہ یہ کھنجر اصل میں لوہے کا نہیں بلکہ اس میں کسی میٹرائیڈ کے میٹریل کا استعمال کیا گیا ہوگا ایک سٹیڈی کے مطابق جس طرح کا نکل ان کھنجر کو بنانے میں استعمال کیا گیا ہے وہ نکل ارتھ پر اوریجینیٹ یعنی اتپن نہیں ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ کھنجر تتنکامون کو دوسری دنیا کے لوگ دیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ پتہ لگانا ناممکن ہے کہ آخر تتنکامون کا کھنجر کس نے بنایا ہوگا اور اس کھنجر کو بنانے کے لیے میٹریل انہیں کہاں سے ملا ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیوں ہی میٹیور آردھ پر گرا ہو جس سے اس کھنجر کو بنانے گیا ہوگا یا اس وقت بھی لوگ سپیس میں جاتے ہو کچھ بھی ساف نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے یہ کھنجر آج بھی ایک میشٹری بنا ہوا ہے جوڑیت کلر کی میشٹری اصل میں دو دسمبر 1968 میں شروع ہوئی تھی 20 دسمبر 1968 سے لے کر 11 اکٹوبر 1969 تک سین فرینسیسکو ایریا میں لگ بک پانچ لوگوں کا مرڈر ہوا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سبھی مرڈر کو ایک طرح سے کیا گیا تھا سب سے پہلا مرڈر دو تینیزرز کا ہوا تھا جنہیں ان کی کار کے اندر گولی مار دی گئی تھی دوسرا مرڈر 4 جولائی 1969 کو ڈارلی فیرین اور مائک مچاؤ کا ہوا تھا لیکن مائک اس اٹیک سے بچ گئے تھے جس کے بعد ایک آدمی نے پولیس کو کال کر کے دونوں مرڈرز کی ریسپونسیبیلیٹی لی جس کے بعد ایک اگست کو کلر نے الگ الگ نیلز پیپر کو لیٹر بھیج کر مرڈرز کی ریسپونسیبیلیٹی لی اور اس خبر کو پیپر میں چھاپنے کی ڈیمانڈ اور اس لیٹر میں ہی کلر نے اپنا نام جوڈیک بتایا تھا لیکن پولیس کے انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ یہ لیٹر ایک جھوٹ تھا جس کے بعد 27 ستمبر کو ایک اور مرڈر ہوا اور اس کے بعد 11 اکتوبر کو ایک کیپ ڈرائیور کا مرڈر ہوا جس کو تین بچوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا لیکن اس وقت کلر کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور کیس آج بھی ایک میشٹری ہے نمبر ون شیفرڈز مونومنٹ انگلینڈ میں ایک سمارک ہے جسے شیفرڈز مونومنٹ کہتے ہیں اسے 1763 کے آسپاس بنایا گیا تھا اس مونومنٹ پر نیکولاز بوسان کی پینٹنگ بنی ہوئی ہے جسے دہ آرکیریم شیفرڈز کہتے ہیں اس مونومنٹ کے نیچے دس اکشر کا ایک کوڈ لکھا ہوا ہے اسے آج تک کوئی بھی ڈیکوڈ نہیں کر پایا ہے ایون مشہور بائیولوجسٹ چارلز ڈاروین نے بھی اس کوڈ کوڈ کرنے کے کوشش کی تھی تیکن وہ بھی اسے ڈیکوڈ نہیں کر پائے بہت سے تھیوریسٹ کا ماننا ہے کہ اگر اس کوڈ کو سمجھ لیا گیا تو یہ ہمیں دہ ہولی گریل تک لے جا سکتا ہے خیر دو سنچوری بیٹنے کے بعد بھی اس کوڈ کو کوئی ڈیکوڈ نہیں کر پایا ہے اسے دنیا کا سب سے مشکل کوڈ اور میسٹری مانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ انسولپ میسٹری اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ آگے بھی ایسی امیزنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفکیشن بیل کو آن کر دو تاکہ ہماری فیچر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے